اسلام علیکم تو فرض کر لیں کہ یہ ایک سیل ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ہر طرح کی سرگرمیاں پیش آ رہی ہیں سیل کے اندر اور بائیولوجی میں اگر جا کر اس کے بارے میں ہم تھوڑا بہت پڑھیں گے اور کافی پڑھ بھی چکے ہیں لیکن اس بات کا احساس ہونا ضروری ہے کہ یہ ساری سرگرمیاں اکیلے میں نہیں ہوتی اس کے جینے کے لیے اس سیل کو اس کے باہری دنیا سے ریسورسز کی ضرورت ہوتی ہے تو ان ریسورسز کو اس باہری میمبرین سے راستہ بنانا پڑتا ہے تاکہ سیل ان کا استعمال کر سکے اور جیسے جیسے پھر سیل اپنا کام کرنا شروع کرتا ہے یہ بنانا شروع کر دیتا ہے فضلہ یعنی ویسٹ بھی ساتھ ساتھ جس کو کسی طرح اس میمبرین سے باہر بھی نکلنا پڑتا ہے تو یہاں آ گیا آپ کے پاس ویسٹ اور پھر آپ کے پاس تاونائی بھی ہوتی ہے جس کو منتقل کیا جاتا ہے یا تو اندر سے باہر یا پھر باہر سے اندر بہت دفعہ ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ جو سرگرمیاں سیل کے اندر پیش آ رہی ہیں وہ پیدا کر رہی ہیں تھرمل انرجی جس کو کسی نہ کسی طرح منتشر یعنی ڈسپیٹ کرنا ہوتا ہے عموماً یہی ہوتا ہے ہر دفعہ نہیں تو یہاں آپ کے پاس آ گئی تھرمل انرجی جس کو ڈسپیٹ کرنا ہے اب شاید آپ کو ایک دلچسٹ چیز نظر آئے گی یا شاید آپ کو ابھی تک نظر نہیں آ رہی اور وہ یہ کہ یہ ساری سرگرمیاں آپ کو سیل کے اندر کے والیوم میں ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں لیکن یہ جو باقی ساری چیزیں ایکسچینج ہو رہی ہیں یعنی جن کا تبادلہ ہو رہا ہے ریسورسز کا بہار سے اندر آنا ویسٹ کا بہار جانا تھرمل انرجی کا دونوں طرف آنا جانا اس کو کسی نہ کسی طرح اس سرفیس کے آر پر ڈیفیوز یا منتشر کرنا اس ٹو ڈائمینشنل یا دو جہتی سرفیس کے آر پار تو یہ اٹھاتا ہے ایک دلچسپ سوال جیسے جیسے ہمارا والیوم بڑھتا ہے تو کیا اثر پڑھتا ہے ہمارے سرفیس اور ہمارے والیوم کے ریشیو پر کیونکہ شاید آپ فرض کر سکیں کہ شاید کسی ایک وقت پر والیوم اتنا بڑھ جائے اور ہمارے پاس اتنا سرفیس ایریا ہی نہ بجے یہ تین چیزیں صحیح طرح سے کرنے کے لئے تو اس ریشیو کے بارے میں سوچتے ہیں سرفیس ایریا سے مراد ہے ستے کا علاقہ والیوم سے مراد ہے حجم اور ریشیو سے مراد ہے تناسب تو ہم نے کہا کہ ہم اس ریشیو کے بارے میں سوچتے ہیں سرفیس ایریا سے والیوم تک کے ریشیو کا اور یہاں پہ میں تھوڑی سی میٹس کا استعمال کروں گے آپ کو پوری طرح سے میٹس کی جانکاری نہیں ہونی چاہیے سمجھنے کے لئے بائیولوجی میں لیکن میٹ کس نتیجے تک ہمیں لے جائے گی اس کی معلومات ضرور ہونی جائیے تو اگر یہ ایک سفیر ہے جس کا ریڈیس یعنی رداس ہے آر تو اس سفیر کا سرفیس ایریا ہوگا فور پائے آر سکوئر اور اس سفیر کا والیوم ہوگا فور بائے تھری پائے آر کیوب تو یہ پائے کٹ جائے گا اس پائے سے پھر ہم نیومیریٹر اور ڈنومیریٹر کو ڈیوائٹ کریں گے آر سکوئر سے تو ہمیں یہاں ون ملے گا اور پھر ہم کو ایک آر یہاں مل جائے گا اگر ہم ان دونوں کو ڈیوائٹ کریں گے چار سے تو ہمیں ایک یہاں ملے گا اور یہ بچے گا ون بائے تھری اور آخر میں ہمارے پاس بچے گا یہاں اوپر ایک اور نیچے ون بائے تھری آر یا پھر اس کو ہم لکھ سکتے ہیں تین بٹا آر اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کم از کم ایک ایسے سفیریکل سیل کے لیے جیسے جیسے آر بڑھتا ہے جیسے جیسے سیل بڑا ہوتا ہے ہمارے سرفیس ایریہ کا وولیوم سے ریشیو جو ہے وہ کم ہوتا ہے اس کو میں لکھ بھی دیتی ہوں جیسے آر بڑھے گا تو ہمارے سرفیس ایریہ سے وولیوم کا ریشیو نیچے جائے گا جتنا بڑا ڈیناومیٹر ہوگا اتنا ہی کم وولیوم تو ہمیں اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جیسے ہمارے سیل کا وولیوم بڑھتا ہے جیسے جیسے ہمارا سیل بڑا ہوتا جاتا ہے ہمارے پاس کم سرفیس ایریہ ہوتا ہے ہر وولیوم کے یونٹ پہ لیس سرفیس ایریہ پر یونٹ آف وولیوم اور اس کے نتیجے میں یہ جو تبادلہ ہے ریسورسز کا ویسٹ کا تھرمل انرجی کا یہ مشکل سے مشکل ہوتا چلا جائے گا اور ہمیں بلکل ایسا ہی نتیجہ ملتا ہے اگر ہم سفیریکل سیل کے بجائے ایک کیوبوائیڈل سیل کو بھی لے لیتے کچھ اس طرح فرص کر لیں کہ یہ ایکس اور ایکس اور ایکس ہے اس ہر سائیڈ کی لمبائی ایکس ہے ہم یہ اوپر والا طریقہ یہاں بھی استعمال کر سکتے ہیں سرفیس ایریہ سے وولیوم کا ریشیو کیا ہوگا اب یہاں جو سرفیس ایریہ ہے یہاں اس کی چھے سائیڈز ہیں جس میں ہر سائیڈ کا ایریہ ہوگا ایکس سکوئرڈ تو ہمارا سرفیس ایریہ ہوگا سکس ایکس سکوئرڈ اور ہمارا وولیوم ہوگا ایکس زرب ایکس زرب ایکس تو یہ ہو جائے گا ایکس کیوب یا ایکس ریس تو دھ پاور تھری اور اب آپ نیومیریٹر اور ڈیناومیریٹر کو زرب کریں گے ایکس سکوئر سے تو آپ کے پاس آئے گا چھے بٹا ایکس تو ایک بار پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے ایکس بڑھتا ہے ہمارا سرفیس ایریہ سے وولیوم کا ریشیو کم ہو جاتا ہے یعنی کہ ہمارا ڈیناومیریٹر بڑھتا ہے تو مجموعی طور پر یہ پورا کم ہو جاتا ہے تو اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے یہ پتا چلتا ہے کہ بڑے سیلز کے لیے مشکل ہو جاتا ہے وجود میں آنا کیونکہ جو سرگرمیاں سیل کے اندر کے وولیوم میں پیش آ رہی ہوتی ہیں ان کے پاس اتنا سرفیس ایریہ نہیں بچتا یہ سب تبادلہ کرنے کے لیے اب بائیولوجیکل سسٹمز میں ہم ایسی کئی چیزیں دیکھتے ہیں جو سیلز کی مدد کرتی ہیں اس سب سے آگے بڑھنے کے لیے فرض کریں کہ اگر یہ سیل ہے ایک طرح جس سے اس کا سرفیس ایریہ سے وولیوم کا ریشیو بڑھایا جا سکتا ہے وہ یہ کہ اگر میمرین دکھنے میں کچھ ایسی ہو جتنی زیادہ فولز یعنی موڑ ہوں گے اس میں اتنا زیادہ سرفیس ایریہ اس وولیوم کا ریشیو ہوگا اس کا اور بائیولوجی میں آپ ایسا بہت دیکھیں گے بہت سی سیلز کی میمرین میں ایسی فولز آپ کو نظر آئیں گے تو آج کے لیے اتنا ہی